بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں شوق تشفاق اور پروگرام سارا کرنٹ افیر ٹائمز پی ٹی وی ملتان سینٹر تو ناظرین تعلیم ایک ہے ٹریفک اس وی لے آہ زائر جو ٹریفک دناند ہے تو تو ادھے ذہن دے چھوی تھوڑا جی ہے شور کچھ ہنگامہ کچھ شرابہ کچھ ہورن کچھ پریشر ہورن اور کچھ بے ہنگم بیئین شیمہ وہ تو ادھے ذہن اچ اور تو ادھے شعور چاندیاں سے ان کے ٹریفک دنانی ہوئے پاکستان دے چھوڑا اور لازمی طورتے ٹریفک ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جا کو آہ بہن سارے ممالک نے وہ ہی اپنی انیشل سٹیج دے تھے بہن بہتر طریقے دنال حل کر لی آئی تاکہ انہ دی آنوانا لیے نسلہ جیڑی ہیں وہ کو فالو کریں دے رہنے لیکن سارے نال تھوڑا جی ہے ڈیفرنٹ ہویا اور اس سے لے سارے ٹریفک دے جیڑے مسائل ہیں خصوصا سارے سعود پنجاب دے بیچ او کس طرح دے ہن کیوے ہن تاڑی میل میں چھے لیکن آج جساں اپنے اسٹوڈیوز دے چھے کیسے مہمان کو صد ہے جنہ دی ازیمہ داری یہ کہ او جنو بھی پنجاب دے ترے جڑے وڈے شہر ہیں بہاری خانوال لو دھران اندے وچھ او ٹریفک دے مسائل کو ٹریفک دیں چیزیں کو لک آفٹر کریں ڈیکھیں اور تمام چیزیں نو آن دا بہا جیڑ ہے وہ بہتر کرن مازتے اپنی فورت سے نال کو کم کریں سارے مہمان آج دے انہ دا میں تعرف قرار اینا طور اینا اللہ اللہ تعالی گفتگو شرک کرنے چودری یوسف علی شای صاحب ایس پی ٹریفک ملتان ریجن ٹھیک ہے جو صاحب بہت شکریہ تساں پی ٹی وی سینٹر تشریف گہنا ہے اور سارے ناظرین کو تساں اس ویلے رسیس ہو کیونکہ ٹریفک دے والے نال پہلے تو تساں ایرس ہو کہ تساں ایتھان کرن تائینات ہوئے ہو اور توریاں اس ویلے اس طرح ازلادے ویچ ٹریفک دے والے نال کیا جمداری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور یہ عوام الناس کے لیے ایک بہتنی کے لیے قدم ہے ایک میں نے بھی سمجھا کہ میں نے اس پر حصہ ڈالوں تو یہاں تک میں فرڈیوی چوبیس فرڈیوی کو یہاں پہ پوسٹ ہو ہوں تو شفاق صاحب بات یہ ہے کہ جو ٹریفک کا یہ ہماری جس کم بھی کہتے ہیں جی کہ جی سعود جنوبی پنجاب تو میں کہتا ہوں کہ اتنا ابھی جو میں نے آکے دیکھا کہ وہ اتنا ابھی جس کم کہتے ہیں کہ نہیں جی بیک ورڈ ایریہ ماشاءاللہ اتنا بیک ورڈ ایریہ نہیں ہے ابھی ماشاءاللہ بڑا ان پروگرس سو ہے ماشاءاللہ ڈویلمنٹس کافی گورنمنٹ اچھا ویسے یہ میں بڑی خوشی ہوئی ہے تارے کل سون کے بیکوز تو ساں پہلے بندے جوڑے آدھے پہ کے جنوبی پنجاب ہوں بیک ورڈ کہنی رہ گیا چلو ٹھیک ہے خوشی دی گالے تو بات یہ جہاں کا ٹریفک کا تو پہلی میں گزارش کرتا ہوں کہ جی گھر سے تربیہ شروع ہوتی ہے ماں کی گوت سے بچہ پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بچوں کو انہیں پھر اگر سکول درست کالج کی جو ساری ذمہ داری اس کے بعد ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کوئی ایک ایسے انفورس کرنا ہے تو ہماری سوسائیٹی کا یہ علمیہ ہے جو سچی بات ہے سچی بات کرنی چاہیے کہ والدین کو بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے موٹسکے لے جاتے ہیں سیکلوں پہ ون ویلنگ کر رہے ہیں گاڑیوں کو پتہ نہیں ہے تو والدین کو کہ بچے کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں تو سب سے تو میری ایک زارش پہلے والدین سے میں کروں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ان کو تربیہ دیں کوئی ایسی جن کو بلا وجہ گاڑی یا موٹسائیکل ان کو بغیر ہلمٹ کے یا ان کو بغیر لیسنس کے یا جاب تک ان کو نہیں آتا ہے ان پہ اپنے بچوں میں نظر رکھیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں سب سے ہماری بدکسندی یہی ہے کہ ہم نے بچوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں رہا بچوں کے ہم نگرانی نہیں کرتے جس کی ویسے ہماری نسلت بہت ہے اچھا یہ تھا ایک بڑے مایکرو لیول دی تو ساں گال کرنے پہ لیکن بہرحال ایک بڑا ایک آسپیکٹ ہے میں تو ارنال اگری کرنا ہی گال کو لیکن ایک بہی بھی ٹرانسپورٹ ہے جنہوں مصافر ٹرانسپورٹ آتے ہیں والا ایک بھی ٹرانسپورٹ ہے جنہوں سا گوڈز ٹرانسپورٹ دیں ہیں ٹھیک ہے اور ول تو ساں رہ دیکھو کہ کہیں زمانے دیں پاکستان ریلوی جڑا ہے وہ ہے کپوڑی ساری ہک آہ آہ آرگنونہ آشان Maßnahmen آئی جسی آہ ٹرانسپورٹいます ماس level دوں تو ساں رہ دے چاہیے لیکن تھوڑا آہếtہ حالات میں خراب ہوئے تارے ال میں چھے دیں انہوں دے نال تو ساں رہے ٹرین ٹریک دہ بہا جڑا ہے رورز رہ تے بتا ہے دوں کاغوں دس ہو کہ او تس آہ تولے علاقے دے ویچے تساہوں کو کمی عدہ براہ ہوتے پہ ہو دیکھیں جی آپ کی بات برکل صحیح ہے لیکن ماشاء اللہ ریلوے کا بھی جو نظام ابھی بہتر ہوا ہے بہتری اس کو کہنا چاہیے بہتری روڈز کی جہاں تک لکہ روڈز بھی موجودہ گورنمنٹ نے اس میں بہتری آ رہی ہے دیکھیں میں مدد ذاتی نہیں میں آفیشلی بنی تو میں ایک جو صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں کہ موٹروے لاہور سے راول پنڈی بنی اسلامباد تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ موٹروے یہ کچھ نہیں لیکن آج اسی موٹروے کو تمام لوگ کہتے ہیں جی وہ موٹروے ایک بڑا کارنام ہے بالکل درست ہے تو ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے ابھی بھی شروع دوسری موٹروے شروع کر دیا میں یہ ایک آئندہ آنے بڑکٹرگی بہت اچھا یہ آن لوگانوہ ایک اچھی ٹریولنگ فیسیلیٹی ٹھیک نہیں اس میں ایک تو ہماری یہ ہم کہتے ہیں جی مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں انجیرنگ ہوتی ہے ایڈیوکیشن ہوتی ہے ٹھیک نی فورسمنٹ ہے اس میں چار چار ہیز ہم اس کو فور ہیز کہتے ہیں اس پہ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اس پہ ہو گئی نا تو صاحب موٹروے دیگال کی تھی نا اس میں آتا ہوں سر نیشنل ایک جڑا تھوڑے ہائیویز ہیں لیکن سر ابھی بٹے نال چھوٹے چھوٹے جڑے علاقے دی روڈز ان سر اس میں یہ ہوا کہ ابھی جو جی ٹی روڈز ہیں جی جتنی بھی وہ اس پہ جب بھی میں بات کرتا ہوں ڈویین کی اس پہ موٹروے پولیس آگئی آپ کی جی ٹی روڈ جتنی بھی ملتان لاہور سر جو آپ کے لوکل روڈز اندر آگئے خانے وال ویہاڑی اس پہ ہماری جو ٹریفک رینج کی پولیس ہے یہ اس پہ ہے ابھی تینوں ہم نے یہ شروع کیا کہ ایک تو ہم نے ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کی اپنی ایڈوکیشن شروع کی میں خود گیا پرسو چوتھ بھی گیا میں کھانے وال ویہاڑی گیا لیکچر ان کو اپنے دربار میں لگا کے ان کو سب کو تعلیم ان کو بھی ایڈوکیشن دی پھر گورنمنٹ پوسٹ کے جو کالج میں گیا ویہاڑی آج شام کو میں لدرہ جا رہا ہوں تو ایڈوکیشن اس پہ ہم نے ایک ٹیم بنا دی دوسرا اس میں نے بھی کیا کہ ایک ہم نے یہ شاید پہلے نہیں ہوا اس میں جو ہماری ٹریفک رینج کی کسی رینج میں بھی ہم نے فیس بوک پہ ایک ٹریفک ایڈوکیشنی یونٹ ملتان ریجن گوڈ گوڈ سائن ٹھیک کہتا کہ آج کل کا جو دور وہ میڈیا کا دور ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ جو آپ کی اویرنیس آگا وہ میڈیا کے ثرور لوگ جو آ رہی ہے تو وہ ہم نے ماشاء اللہ ایک ہفتہ ہوا اس میں ہم نے میں رکھا ٹین تھوزر زیادہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا اس کو پسند کیا وہ میسیج کیا آئی اس میں سر ہم نے یہ کیا کہ جی پورا ایک جو لوگوں کی ایڈوکیشن کے لیے ون ویلنگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہیلمرٹ نہیں پہن رہے ہیں اس کے لیے سیڈ بیٹ نہیں پہن رہے ہیں اس کے لیے اوور لوڈنگ کر رہے ہیں ہر چیز کی اپنے عوام کو اویر اویر کرنے کے لیے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اچھا چودیسا میں نے ایک گال دستا تسان بڑی اچھی گال کی تھی اور میں سمجھ دا کہ ایک بینگ آر ٹریفک پولیس آفسر تسان جیڑی گال کرندے پہ ہو اچھی گالیں لیکن کئی زمانہ ہائی کہ ٹریفک پولیس پوری دنیا دے چندہ کانسیپٹ کہنے جیڑی عام پولیس ہوندی وہ سارا کچھ کنٹرول کرندی ہوندی یہی طوری علم مچوسی بہرحال جی میں جی میں آبادیاں ودین ٹریفک ودین ہر چیز خصوصاً باد برداری دیتے استعمال ہون واسطے پہلے گدہ ریڑی یا بیل گاڑی یا اس قسم دے ہوندی ہیں ہونو جیڑا موٹر سیکلے اندھے پچھلا ویل کر کے انہوں نے ریڈیاں لالیں گے اندھے پچھو رکشہ رکھ لیے ٹھیک ہے نا اچھے ایک کس قانون دیتا ہے چل دے پہن اور کیا اے مطلب ٹریفک پولیس تھا کیا فرض کوئی نہیں کہ انہوں کو روکے اور ایوی تارے علم چھے کہ تُساں ون ویلنگ دیتا گال کرنے پہو بٹ زیادہ تر ڈیلی اخبار دے وچ میرا تعلق اخبار دے نہ لے ڈیلی اخبار دے وچ ہک ادہ ایکسیڈنٹ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ ضرور ہوند ہے اس قسم دا شاکس صاحب یہ بات باقی بلکل درست ہے کہ جہاں جہاں قانون پر عمل درام ہو دتا ہے لال حسنس ہٹ جگہ پہ ہے بلکل صحیح اس کو ہم نے اون کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے ہم بلکل ان کے چالان کرتے ہیں ان کو بند بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا چالان تو میرے خیال ہے کوئی اندہ حل کوئی نہیں نہیں پتہ کیا جی اس میں جو قانونی ہے یا تو اس میں قانون میں امیڈمنٹ ہو تھا کہ قانون دیتا ہوں دے چھے کوئی نا نا دیکھو ایک موٹر سائیکل ہے اوڑو بندیاں ہوا سے چلی ہے اندہ پچھلا ویل کرو پچھو ریڈی لالو ایک اڑا قانون ہے سر نہیں وہ جو اس نے دیکھنے ہی اس کی وائلیشن کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں اس کا اس کی جمانہی میرے خیال دے میرا خیال ہے لیکن قانون کیوں کہ تساں جانا دے ہو کیا قانونی طورت ہے اوکو حق ہے کے روڑ دوتے چلے ہو نہیں اس کو کوئی حق نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی غیر قانونی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارا کام ہے اس کو لاکو انفورس کرنا ہم تو ان کو بند کرتے ہیں چلان بھی کرتے ہیں وہ جرمانہ جو قانون بنا ہے اس کے لیے جرمانہ ہے وہ جرمانہ پیکر کے عدالت میں دوسرے سے فیر ہے اس کے لیے میں یہی ارض کرتا ہوں کہ قانون میں مینڈمنٹ ہو جتا کہ ان کے جرمانے کی یہ گنجائش نہیں اس میں اس کو بالکل یہ بند ہی ہے میرے میں تھوڑا یہ میں سارڈکل سمجھنے دی کوشش کرسنا تاکہ ناظرین بھی سمجھ جیسے ہیں کہ میں کو سمجھا ہوئے شاید ناظرین کو بھی سمجھا ہوئے ہیں کہ ایک قانونی کہنی غیر قانونی ہے انتہ چلان تا بڑھن دا ہی کہنی اتھا ویسی تو ساں کو کنفسکیٹ کر دے ہو یا کو بند کر دے ہو یا انہوں عدالت کو دے دے ہو کبھی اندھی کوئی گنجائش روڈ اتھا چلان دی کوئی نہیں سر میں نے وہی آپ سے ایک دارش کی ہے کہ جو قانون کہتا ہے قانون میں ہمیں یہ پاورک ہے ہم اس کو بند کر دیں جب ہم بند کریں گے تو وہ کوٹ میں جائے گا اس کو جمانا ہوگا جب تک وہ آپ کو اس کا بالکل یہ قانون کیونکہ موٹر ساکر تو اس نے ایجسٹر کر رہا ہے موٹر ساکر کر آگے اس نے پیچھے ابھی تین سواریاں بڑھا لیتا ہے چار سواریاں بیٹھ جاتی ہیں وہ بھی تو غلط ہے رکشہ اس نے لگا لیے ایک بھی سوال ہے نا کہ موٹر سائکل دیتے تو ساں ٹرپل سواری کرن دے ہو فورس واریاں کرن دے ہو that is a separate issue لیکن ای issue بالکل different بات قانون کی خلاف ورزی کیا دی کہ آپ اس کے پیچھے رکشہ لگا لیتے ہیں موٹر ساکر رکشہ لگا لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن جو ہمارے پاس پاورز ہیں ہم ان کو چلان کر کے جرمانہ کر کے بند کر دیتے ہیں اور روزانہ کی بیعت پر ہم سینئر افسران کی ہدایت سب اس کے پر کافی کچھ اس میں مہم چل رہی ہوتی ہے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے روزی کمانی یا بیروزگار پھر وہ اس کا دکھے لیں آپ اس لحاظ سے کتنا اچھے اے بھی ویسے فیکٹر تاریخ آل درست ہے کہ ظاہر ایسان جڑھا نا اپنی سوسائیٹی کو بھی کافی سارا دیتے ہیں اور میں شاید تارینا اس سوال کرنا لیم لیکن میں اس سوال کو تھوڑا ماخر کر لینا تسا میں کوئی ڈیس ہو کہ تسا ٹریفک آویئرنیس پروگرام جو میں چل دے پہن سٹی دے چوی چل دے پہن تارے شہران دے چوی اون دے وچ تاری اپنی جڑی آرگنائزیشنیں کیا کردار ادا کرے دی پہی اس میں سر میں نے پہلے آپ کو یہ ارز کیا کہ ہم نے ابھی لیہ میں میں ساری ویہاڈی کھانے وال پہلے ہم نے یہ یونٹ میں نے آتے یونٹ میں آ دیئے جیسے یہ بنائی ہے نہیں ٹریفک ایڈکیشن یونٹ نا مطلب تسا کو ماس جڑا سمال لیول دوتے جو کہ پرائمری ایڈکیشن تو شروع کرے دے پہ ہو یا تسا ہوں کو ہائی لیول دے نہیں سر وہ ہم سارا پرائمری پہ کہ سکولوں پہ بھی سکولوں میں بھی اڈوں پہ ٹھیک ہے نہیں یا آپ کی جو انجمن تاج رہے ہیں ان سے مل کے جہاں جہاں بھی لوگ ہم نے وہ سارا اس کو ایڈکیٹ کر رہے ہیں اس کا ہم تھروہ اشتہار کیبل پہ ابھی ہم نے کیبل پہ کیا کہ ہم نے کیبل پہ جو بھی ہمارا میسیج آسا تھا کہ سب کو میسیج یہ پہنچے ہم اچھا ڈرائیونگ لائسنس دے بارے چھے میں کوئی سو کہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو ہے ڈرائیونگ لائسنس دا مطلب ڈرائیونگ تظہر ہے اگر موٹر سیکل دی ہوئے کار دی ہوئے جیپ دی ہوئے اور ٹرک دی ہوئے یا بس دی ہوئے جاناں پبلک سرویس وحیکلز آدھ ہیں اندھے وستے ڈیفنیٹلی ٹرینڈ ہیک بندہ ہوئے جا کوئی لائسنس دیتا ہم نے ایک کرائیٹیریا کیا ہے اور کیا تو ہم سمجھ دے ہو کہ اس ویلے جتنا ازدہام ہے ٹریفک دا ہر بندے دے کھولو اس کرائیٹیریا دی مطابق لائسنس موجود ہے دیکھیں جو کرائیٹیریا نا اس کا تو یہ کہ ہماری ایک ایسوپی ہے کہ پہلے تو بات اس کی جب اٹھارہ سال کا اس کی عمر ہو جائے گی تو وہ ایک لرننگ لے سکتا ہے لرنر پرمٹ وہ اس کو جو اس کا پروسیجر ہے کہ وہ سیکھے گا چھے ہفتے کے بعد وہ دین ہی کن اپلائی فٹ لیسنس بلکل صحیح اس میں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹن اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ پاس کر لیتا تھا پھر اس کا ڈیرمگ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پاس کر لیتا دین اس کو لیسنسی چکی جاتا ہے لیکن اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ جو آپ کی عبادی کی ریشو ہے ہم ہم تو کہتے ہیں جی اٹھارہ کروڑ یا انہیں اس لیکن عبادی تو چوبیس کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے جو موجودہ اس کا مردم شماری ہو جائے تو ٹیسٹ کو زیادہ مشکل کم ہے نہیں ٹیسٹ اتنا نہیں ہوتا نارمل ہی وہ تاکہ بندے کا چیک ہوئیتا ہے ایک بھی لیول چیک کرنے کے لیے ہوتا کہ اس بندے کو پتا بھی ہے کوئی نہیں پتا تو گاڑی تو ظاہر ہے جب گاڑی چلاتا تو اس کا پتا چل جاتا کہ یہ ڈرائیور ہے یا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو ڈرائیونگ جڑے نا وہ صرف ایک ہوئے نہیں کہ تو سنہ اس سیرنگ سے بے کے صرف ایکسیلیٹر دیکھ کر تو آپ کو پتا ہونا چیز ہے کلچ کے اور گیر کے اور بے کتنا لاؤنی ہے بٹ تو آپ کو ٹریفک رولز دا بھی پتا ہونا چیز ہے میں آپ کرتا ہوں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا جی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں وہ ٹریفک رولز کے لیتے ہیں اس میں دو تین پورچن ہے کوئی اشاروں کا پورچن ہے کچھ گاڑی کے میکنیکل پورچن ہے کوئی اس کا جنرل جو اس کے رولز ہیں اس کے مطلق ہے وہ تین پورچن اس کو تقسیم پیپر کو تین پورچن میں تقسیم کی ہوا ہے اس کا وہ جب وہ پاس ہو جائے گا اور اس کے سیونٹی پٹسنڈ نمبر ہے اس میں پاس ہو گا تب وہ ڈرائیور کے لیے وہ ڈرائیور اس کا تس دے گا گاڑی کا اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ گال ہے کہ مسافر سواری دے والے نال ایک اصلا چنگچی دی گال کی تھی ہے انہوں نے تاں خیر اور بیوی کا فیساری شہم آگئی انہوں جڑا پیٹر دے پچھو بھی انہوں نے ایک پوری گڑی لاری تھی ہے وہ بھی جناب دیل میں چھو سی بس بھی ہے وال ویگن بھی ہے انہوں نے ایک پاسے ایک بس چل دی پہیے لیٹ سے اگر ان دی پنجھاس سیٹ ہیں تو سیٹ بائی سیٹ ویڈی پہ یہ پنجھاس سیٹ ہیں دینا ہی ایک بھی بات سے ان دی بھی پنجھاس سیٹ ہیں لیکن ان دی چلیٹ سو بندہ انہوں نے باڑا ہے ان دے میں اچھو ساں کیا کریں دیو دیکھیں جی اس فارک صاحب بات یہ ہے کہ جو جو جس کی بات کر رہے نا پچاس سیٹ اس کی ہے پچاس اس کی سیٹیں ہیں لیکن وہ لانگ روٹ جا اس کو کنٹیکٹ کری کے لے وہ تو جا رہی ٹھیک لیکن آپ کی جو لوکل گھاڑی ہے اس پہ اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے ٹھیک نہیں وہ ہم اس کو چلان کرتے ہیں اس کے ایکشن لیتے ہیں لیکن ادھر آپ اس کو لوگوں کا بھی کیا رکھیں کہ جی صبح کا ٹائم پہ بچوں نے بھی جانا ہے سکول کے بچے بھی جانے ہیں دفتروں نے بھی جانا ہے اس کے لیے کہ ٹرانسپورٹ اتنی اویلیبل ہی نہیں ہے مذہب ہے کہ اکو تھوڑا اتنا ایمنیسٹری ڈیتی بھائیں سکتی ہے کہ اس طائم پہ دودھ ہی جگہ چار بندے بلال ہوئے مطلب چلان تو اس کا کرتے ہیں لیکن میں یہ جو ریالٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے بس ہی اس آپ کے ایک بس جاتی ہے جی فٹس کرو کھانے وال سے کسی اور میاں چلنے یہ برے والا تو اس پرائیم پہ بس ہی ایک جاتی ہے تو اتنے اتنے مسافر جانے والے لوگ آنے جاتے ہو تو ظاہر ہے اچھے دیسو کہ تُساہ ہون بے جی میں خانے وال بوم بڑا زیل ہے اور مین تارے روڈ دیتے اور ویسے ہون موٹر ویوی اتھاں چلے گی یہ اور تاری ہائی ویوی چلے گی یہ اتھاں ٹرائفک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ ہاری تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لو دنہ اگین مین تاری جڑی اندے ہوتے ہے اندھے تاکو زیادہ مسائل ٹرائفک تاکو زیادہ اکیڑی ٹرائفک دینی ہے سر ایک تو جو میں آپ کو جو ہماری جو حضور مقرر کی گئے ہیں جو ہماری ٹرائفک کی وہ ہے ویدن دا سٹی مطلب ویہاڑی شہر ہے کھانے وال شہر اس کے اندر ٹھیک نہیں لیکن ہمیں پرابلم پر ہے شاہی کہ جی آئل ٹینکر جو لانگ ویکل ہے ٹیلر لانگ ویکل ٹھیک نہیں وہ ہمارے ڈی ای سب ٹرائفک ہے انہوں نے اس پر ایک ایک ایس اوپی بنائی کہ جی اور اڈیشن آئی سے پٹرولنگ نے بھی کہ مل کے جو پٹرولنگ آئی وے ہے ہمارے پاس وہ کیمرے شمرے نہیں تھے ٹھیک نہیں لیکن ان کے پاس کیمرے ہیں ان سے ہم نے ایک جائننگ جائنٹ چیکنگ ٹیم بنا دی ابھی اس اس کو ہم اس طرح سے ہمارا کافی مسئلہ حال ہو گیا کہ باہر نکل کے دونوں کٹھے سینئر افسر جائے گا انسپیکٹر ساتھ ہو گیا یا ڈی ایس پی ساتھ ہو گیا جونئر نے جائے گا ساتھ اس کے ٹھیک دی وہ ذمہ داری سے تاکے اور کوئی اس میں کبھات پیشنا آئے تو ابھی ماشاءاللہ اس سے کافی مارا ان دنوں میں اچھ بیا وین دی ایچ ٹرائفک دی حوالے نال جو مسافر دا ہے یا گوڈز دا ہے اندے وچے ایک لوت رہ سیزن بڑے ڈیفرنٹ آن دن ایک کون دا ہے گندم دا جڑا ہون شروع ہے اور اندی جڑی توری دی جڑی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑی آم آن مطلب وہ بیاند کرب دکابلی کینے جی میں ہون دی ٹرانسپورٹیشن ہون دی ہے ہیک ٹرک کے تو وی فورٹی دے نکل ہون دا وی فورٹی دے نکل ہون دا توری بڑی ہون دی اور سیمیلرلی جڑے گنے دا سیزن ہون دے اور جناب دیل میں چاہتی کہ ان سیزن دے سب تو زیادہ ایکسیڈنٹ ہون دے دا تُساں کوئی سادہ باب کی تا ہے دیکھتی جو گنے کا سیزن ہے جی گنے کا سیزن ہوں اس میں تو اور بھی اس کی ایک تو چلاب کی بات بس بلکل صحیح ہے لیکن اس میں موسم بھی ایسا آجاتا ہے گنے کے سردیاں کا دونپڑگی دونکی ویعیسی بھی ہوتا جاتا ہے سارا اس میں افیکٹرز اور بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جو بھی ہے اس کا جیسے توڑی والا بوسے والا اس کا بھی سارے تھانے والے بھی کاروی کرتے ہیں ہم بھی اس کا چلان کرتے ہیں جو اس کا جو چلان کرنے کا نہیں چلان مطلب وہ میرا نہیں شاہل کہ وہ چلنا بھی نہیں چاہی دا ہوں روڈ دا نہیں چلنے چلنے کا اب اس کو بالکل ایک جو ملک کی ایک وہ ہے اس کی عام درافت میں اس کو سلسلے کو میں کہتا ہوں اس کو بلکل عام درافت کو within means نہیں ہو سکتی ٹھیک نہیں لیکن اب اس کو جو آپ کو قانون کہتا ہے جی آپ اس کو بند کرتے ہیں چلان کرتے ہیں وہ ہی آپ کریں گے نہیں جی آپ اس کو سڑک سے بلکل بند کر کے اس کو بالکل آپ نے جو قانون کی بات ہے وہ قانون اس کو حرکمیات قانون کرتا ہے لیکن وہ جرمانہ دے کے پھر چلے پھر وہ ہی تھوڑا جہاں جڑا قصور ہے وہ جرمانہ کرنا لیندہ بھی ہے کوئی تھوڑا عدالت ریلیف ڈین دی ہے سر عدالت بھی لیتے لیکن جرمانہ بھی اس کا جو مقرر ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں میری گزارش ہے کہ جو جتنے جرمانے جو بنا ہوئے نا جس کا شیڈول بنا ہے اس میں زیادہ جرمانے کرنے چاہیے اس کو کوئی کوئی تساہ گورنمنٹ کو کوئی ایسا سیجیشن ہی دے سکتے کہ ان دوتے کوئی پابندی لام ہے سر یہ پابندی بھی ہم سیجیشن دے سکتے ہیں بلکہ گورنمنٹ ہمارے خود بھی اپنے لیول پہ ہائی لیول پہ یہ کرتی ہے ٹھیک نہیں لیکن قانون جو جرمانہ ہے ان کا نا جی جی جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹا جرم ہے اس پہ زیادہ جرمانہ ہو جائے جیسے یہ مین جڑے لائن دیوتے ہیں نا مین تارا وڈی جڑی روڈزن ساری ہیں ہائی ویزن ویہاڈی تھوڑا آف ہے بٹ ایوی پرانا جیٹی روڈ ہے تاریل میں چاہ نا کئی تو بھی تاں جی جی سدہ دلی بانتے نکال دیا نا روڈ بٹ ایوی ویہاڈی بھی مطلب اگری کرچہ دے حوالے نا کافی ہے تو ساں اندے سارے کیا مییرز جڑے کیتے ہیں اپنے طور دیوتے کہ ٹریفک جڑیئے اندے بہتر روے اور عوام نا اندے تکلیف نہ ہوئے دیکھیں جو ہمارے میرز ہے جی وہ اس میں یہ ہی ہے کہ جی ایک تو ہماری ایڈیوکیشن دوسرے ڈپلائیمنٹ فورس ہے جو رش والی جگہ ہے میں ڈپلائیمنٹ فورس دیگا لکھوں میں مجھ ستیلی یہاں جہاں پہ رش ہے جیسے آپ کے چوک ہیں یا آپ کے سلپ ٹن بنوئے ہیں تاکہ ان کو وہ کھلا رکھیں نجات جاوزت نہ ہو ٹھیک نہیں وہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو انسٹرکشن کیے کہ ٹی ایم اے کے ساتھ مل کے آپ ان کو نشان دی کہ ٹی ایم اے بھی ایکشن لے لیکن پرابلم پھر آپ کو ہم کہتے ہیں جی وہ آ جاتی ہیں کہ جی پولٹیکل بھی انوارمنٹ ہوتی ہے آبادی بھی بڑھ چکی ہے آبادی بھی ایک بڑا بڑا فکر ہے اور جو ریسورس ہمارے وہ بھی کم ہے ٹھیک نہیں اس کی جو فورس ہے ڈپلائیمنٹ نفری کی وہ کم ہوتی ہے گاڑیوں کی جو آپ کا ٹیکنیکل اکومنٹ ہے اس لحاظ سے جیسے موٹر میں کے پاس ہر چیز ہے بلکل صحیح نہیں تو اگر میری تو یہی زارشہ کے لیے اس کو بھی اسی لیول پہ اچھا یہ پروگرام دے حوالے نال بھی تو ساں کیونکہ کافی سارے ناظرین اسے لے دے دے پہ حسن اور سندے پہ حسن تاری گفتگو کو تو ساں کیا پوزیٹیو جیڑا ہکتا تو ساں پرائمری لیول دے تو ساں شروع کیتا ہے ان تو علاوہ تو ساں کیا انہا کوئی میسے ڈیونا چاہیتا ہے کہ انہا کو کیڑی ٹریفک سینس ہے لیکن نا چلنانے کل بھی ایک پیدل ٹورن دی بھی ایک سینس ہونی چاہیتا ہے اور میں اگر بیر نکلاں تو میں سڑک دے درمیانے چلنے شروع کر رہا ہوں تو دیفنیٹلی ٹریفک جیڑی نے ڈسٹرب ہو سی تو ساں کیا پیغام ہی تھا جیڑا او دیونا چاہیتا ہے کوئی اچھا کہ جہنے دن آل یہ معلوم ہوئے کہ اصلا تھوڑا جیڑا نا ٹریفک سینس بہتر ہوگا سر اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نی سوسائیٹی لیکن وہ اس اس ہم سب اس کے ذمہ دار ہے ایک پولیس والے کا کام نہیں ہے اور ہم یہ قانون کی منشج ہے کہ ساری سوسائیٹی ہمارا قانون جانتی ہے ان کو کانون کو اپنے معاشرے کو اس کو سیکھنا چاہیے اس کو کانون کا پتہ ہونا چاہیے اور جو ہمارے لیول پہ ہم ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ روڈ یوزر جو ہیں بھی سیفٹی میئرز روڈ سیفٹی کے مطلق ہم نے اس میں ارز کیا کہ وہ ٹریفک ایڈیوکیشن یونٹ ہم نے اس لیے بنایا اور جو پنفلٹ تقسیب کر رہے ہیں جا کے لیکچز دے رہے ہیں وہ سارا اسی مہم کام کا قصہ ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر سکے سکولوں کالجوں میں جا کے کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چلے لیکن پھر بھی ہماری ایڈیٹرسی ریٹ کے حساب سے آپ سمجھ لیں عبادی کے لحاظ سے سمجھ لیں جو موجودہ آپ کا سٹرکچر ہے اس کے حساب سے سمجھ لیں کہ جی روڈز کیسا ہو گیا کہ روڈز کی بھی وہ موٹسیکل لوگ کو وہ درمیان میں چلائے گا ظاہر ہے موٹسیکل اللہ سمجھنے لی اچھا توڑ کو فیمل سٹاف بھی ہے نہیں جی ہمارے پاس فیمل سٹاف نہیں ہے تو ساں جڑے فیمل کالجز ان یا سکول دین والا اندھے ویڈیو سٹاف پی جیندے ہو ایڈیوکیشن ہستے یہ میل سٹاف جی آج ہے تو اندھے چو کتنا ریسپونس اچھا ہے تو سر بہت اچھا ریسپونس مطلب میں دیکھا کہ بہت اچھا ریسپونس ہے اسی دیکھا کہ میں نے اس تو بڑا احساس ہو ہے کہ ایک کفتے دن در سڑھی ہو ایسی پیج فیکس دا فیس بک دے ایک کفتے کو ست ہزار تو زیادہ بندے نے انہوں ویور کی تا ہے اور سب تو زیادہ اسی انہوں اس لحاظ نے ایکٹیو رکھیا کہ جی سر بہت پیوپل ایڈیوکیر دا پیوپل مطلب اس نے اپنے تو اسی فوٹو ہونا لوگا اپنے ٹھیک نہیں تو اسی لوگا آستے پیغام دیو مختلف اور اچھے طریقے نہ دیو کہ جیسے ایک اچھا سوال پڑھانا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکن کم از کم انہوں کوئی رسو کہ جان دیو بڑی قیمتی ہے انسان دیو ایک ویلی ہوئے اور اگر اساں کچھ جڑے معاملات ہیں ٹریفک دے اصول ہیں اگر اساں فالو کرے سوں تو ڈیفنیٹلی انہوں بہتری ہو سی تو میں کوئی رسو کہ اے زلہ خانوال ویہاری اور لودھرہ جڑا ہے اے توساں این حوالے نل کی میں پائے ہے شوار سب بہت اچھا مطلب اتنا ہوئی ہے اس اس ٹیج پہ ہمیں پی پرابلم نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ڈریونگ لائسنس لوگاں دے بڑھماونا دی تعداد کیا ہے متطور ای اویرنس سکیم دی وجہ نل سر تعداد جو نل وہ ہم نے اس کا بھی ایم نے کلپش کی کہ جو کمرشل لیسنس ہوگا نا جی اس کے فارٹی ایٹ لیسنس اس کے پیرد ہم نے لگایا کہ اتنا ٹائم اس پر ڈریونگ پہ لگے گا اتنا اس کے ٹیسٹ پہ لگے گا تو فارٹی ایٹ لیسنس ہم نے اس کے مقصود کر دیئے اچھا کہ وہ ہی بنے گے تاکہ وہ پہلے ہوتا تھا چاہے زیادہ بھی بن گئے شام تک بندر بلٹھا گیا پیس لیکن اس سے ابھی کلیر ہو گیا کہ فارٹی ایٹ کمرشل لیسنس بنے گے اور جو آپ کا دوسرا نان کمرشل ہے موٹر سیکل موٹر گار وہ نائنٹی سکھ ہم نے کر دیئے کہ اس لحاظ اس پہ کم ٹائم لگتا ہے جو کمرشل گاڑی نے آپ کی اس پہ زیادہ لگتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے ٹھیک نہیں بہرل چودری یوسف صاحب تو سمبو اچھی گئے لیں کتنی ہیں سارے ناظرین کو رسی ہیں اور ناظرین کو بھی معلوم ہویا کہ سارے این ترے ازلاد دے وچ ٹریفک کی میں چل دی پہیے ناظرین تو ساں آہ چودری صاحب دی گفتگو سنی ٹریفک دے حوالے نال انہ دا اکانے ہے کہ لوگوں کو ٹریفک دی خود بھی سینس آمنی چاہیے دیئے اور انہ کو خود بھی سمجھنا چاہیے دا ہے کہ اگر پیدل ٹور دے پہنتے کیا کریں اگر موٹر سائیکل دے تے کیا کر دے پہن اور اگر او کار دے تے انہ دی کوئی رسپونسیبیلیٹی کیا ہے اور اگر او مسافر بس تے سفر کریں دے پہنتے وال انہ دی کیا ذمہ داری ہے اور اگر کوئی گوڈ ٹرانسپورٹ چل دی پہیے تے گوڈ ٹرانسپورٹ کو چلا وانا لے دی ذمہ داری کیا ہے اصلا دعاوی کرنے ہے کہ اللہ تعالی ان دے اتے بہتری کرے کیونکہ سارے ٹریفک دے حالات شاید این طریقے دے نال بہتر ہوں ہیں جی میں چورس آفران دے پہنے ہیں الفاظ دے نال میں کو اجازت ہو آئی دا پروگرام ختم ختم کرم دی اللہ حافظ